الحمدللہ علیہ کل حال ہمارا ہوگے جیمدہان ختم اس والے بھائی صاحب کو روکا ڈالفن نے اور ایک دفعہ روکا یہ بھاگ گیا دوسری دفعہ روکا یہ پھر بھاگ گیا السلام علیکم ویلکم مرحبا خوش آمدید پخیر آگلے مرحبا ہمارے آج کے اس نئے ولاغ میں جو کہ تقریباً ایک مہینے بعد بن رہا تھا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ آپ کے بھائی کہاں غائب تھا الحمدللہ پیپر تھے اور پیپر ہو چکے ہیں آج آخری پیپر ہے جو کہ ابھی میں دینے جا رہا ہوں اور پیچھے موسم دیکھیں اور کیا موسم تھا اس مہینے جو میں آپ کو نہ دکھا سکا بارحال ابھی پیپر دینے جا رہے ہیں اور آپ جب تک بھلوک دیکھیں گے تب تک ہمارا پیپر ہو چکا ہوگا آپ سے دیکھو اس لیے کہ ہماری لئے دعا کر دیجئے کہ اچھے نمبر آجائے ابھی ہم جا رہے ہیں عبداللہ عبدالرحمن کے پاس اور پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنا پیپر دینے کے لئے پیچھے بائیک ہم ریڈی لیٹس کو اور موسم جو ہے نا مزہ آجائے گا آج دون میں بائیک چلانے کا بھائی صاحب فل دھوند ہوئی ہے اور ہاتھ پیز ہوگے میں ریفیٹیو کنانا کے بہرحال ابھی ہم آہستہ اس میں جا رہے ہیں عبداللہ کی طرف اور پہن سے انشاءاللہ گاڑی میں جائیں گے جنہی دوند ہے تو یہ جی ابھی ہم نکل پڑے ہیں پیپر دینے کے لئے امتحانگاہ میں میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہمارے پیپر کون سے ہے بہرحال ہمارے پیپر جو ہیں وہ ہمارے مدرسے کے ہیں اور رفاق المدرس کا عربیہ کے اور آخری پرچہ ہے درمان صاحب کیا فیلنگ آپ کی خوشی ہے کے دی بلکل خوشی کس کو نہیں ہوتی تو بہت ابھی آخری پیپر دینے جا رہے ہیں اور آخری پیپر ہے مشکل لیکن چلیں آخری ہے تو اس بات کی خوشی بھی ہے بہرحال جن بہت زیادہ ہے جب چیک کریں اور تو بھئی جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے امتحان گاہ میں اور اصل میں فاق المدارس کا سین اس طرح ہوتا ہے جیسے باقی بورڈ ہوتے ہیں جامعے بھی حمید ہے اسی طرح جو کہ ہمیں سب سے قریب پڑتا ہے تو ہمارا لیاں بھی سارے جو آس پاس کے مدرسے ہیں وہ سارے ادھر آتے ہیں ان کے الگ الگ سینٹرز بنتے ہیں مدرسے جو ہوتے ہیں ہمارا جو سینٹر بنا ہے وہ پھر ادھر ایک ایزا بورڈ کی شکل میں وہ اپنے پیپر دیتے ہیں جس بھی درجے میں ہوں بولہ سے لے کے دورے تک اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پیپر دینے کے لیے وہاں تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں بہرحال آپ ہمارے اچھے نمبر کی حصول کے لیے دعا کر سکتے ہیں چلے پیپر دیکھا آتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں دو آرز لیٹر الحمدللہ علیہ کل حال ہمارا ہوگے جی امدحان ختم اور ازاد ہوں گے ہم تقریبا دو مہنوں کے لیے کیوں آپ درمان صاحب ہے آپ کو ازادی فیل ہوگی ہے ابھی بلا لکھلے امدحان گاش ہے اور گھر کی طرف چل رہے ہیں باقی جو ریٹیل آپ کو گھر جا کے بتائیں گے کیونکہ جو پرچہ ہم نے دی ہے اس میں دماغ خرچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو گھر جا کے ملتے ہیں آپ سے بھئی ہے جی الحمدللہ ازاد ہو چکے سلام رحمت اللہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ابھی موسم چیک کریں پھل چمچماتی بھائی ہے جاتے ہوئے کتنی پیارا موسم تھا کتنی زبردست قسم کی دھن تھی تھنڈا موسم تھا اور ابھی بارہ بجے میں اور دھوپ اتنی ٹائٹ ہوگی ہے بس پانچ من سے زہرہ نہیں کھڑا اب اس جیکٹ پہنا جانا کیونکہ ابھی فیلال ٹینشن میں تھے ٹینشن میں پتا نہیں کیا کچھ پہنا ہم ابھی جا کے آرام سے ریکس ہوتے ہیں پھرن سال آپ سے ملتے ہیں بہرحال ازادی مبارک الحمدللہ جی الحمدللہ پیپر ختم ہونے کے بعد ہم نے کہا چلو تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ باہر کے محول کس طرح ہے ہفتہ ڈیڈ افتہ ہم نے دیکھا ہی رہی تو عبدالرمان صاحب جھوڑ کے بول رہے ہیں جھوڑ نہیں ہے اتنا پڑا ہے کہ بس ہم چل کے مدد سے جاتے تھے میں تو خاص کا رنگ بھی بھول گیا تھا ہے نا اس نیت سے نہیں جاتی تھا نا کہ ہم تھوڑا باہر گھومیں پھریں ہم آج اس نیت سے جا رہے ہیں پارک تھوڑی واغ کریں گے اور تھوڑا چلیں گے پھریں گے بھی انجوائے کریں گے نا یعنی ازادی کا پہلا دن سے جائے بسم اللہ ہی اللہ اکبر آپ ہی سوچتے ہوگے گاڑیوں بیٹھے گئے گاڑیوں بیٹھے آئے یہ زندگی یار اور کی خاص انسٹرسٹنگ نہیں ہے فلال کے لیے یہاں کی جو ہے نا وہ کڑک چاہے تھوڑی سے مزے گی ہوتی ہے اب نے کہا چلو پارک میں واغ کرتے کرتے چاہے پھیں گے میں نہیں پھوں گا دل نہیں کر رہا یہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے نا یہ والی یہ کچھ دن پہلے فل بلیک تھی اس کے جو شیشے ہیں نا یہ والے یہ فل بلیک تھے اس کی بھی ایک سٹوری ہے میں آپ کو پارک جا کے بتاتا ہوں جو گاڑی آپ کو نظر آرہی ہے نا اس کے کچھ دن پہلے سارے شیشے تھے نا بلیک تھے ہوا کچھ یوں کہ اس والے بھائی ساپ کو روکا ڈالفن نے اور ایک دفعہ روکا یہ بھاگ گیا دوسری دفعہ روکا یہ پھر بھاگ گیا سمجھ رہو تیسری دفعہ کچھ ہیوں ہوا کہ اس سے ڈر کے مارے وہ پیپر اتار گیا ڈر ہے کہ یہ ہی ڈر گیا تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یا اگر آپ ڈرتے ہیں دوسرے کام کیوں کرتے ہیں پھر جب ڈرتے ہیں پھر آپ بھاگتے ہیں ڈالفن اور پلیس فالو سے ان سے بھاسنے کا فائدہ نہیں ہے نا اس نے بھاگتے ہیں یہ بھی ہے بارالہ ہم آچکے ہیں اپنے اس میڈاون کے مین سینڈل پارک میں یہاں پہ کرکٹ شرکٹ ہو رہی ہے ہمارا بھی موڑ تھا کھیلنے کا لیکن بس یہ سامنے جو لوگ کھیل رہے ہیں نا ان بھائی ساب کی خواہش ہے کہ یہ کھلیں ہاں 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 لیکن ان کو امید ہے کہ یہ باہل شاہل کو نظر نہیں آنے کھڈتے ہیں یہ کھڈتے ہیں اب یہ تو ایسا بند ہے جو بچوں کی مجھے پہنے کیا چاہتے ہو بہرحال یہاں پریجاں پلان کر رہے ہیں ابھی ابدللہ صاحب جا رہے ہیں ورنہ اگر یہاں پہ ہوتے تو ہم سوئے سکتے کہ یہاں پہ کھیلنے کے لئے چوکہ ہوگا نہیں پیچھے فیلڈر ہے تو مائنٹ تھا کہ ہم اس والی پیچھ پہ بک کروا کہ یہاں پہ کھیلیں یہاں پہ بھی تک کھیلا نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہم اکثر رات کو کھیلتے ہیں ویڈو نہیں بنائی وہ لگ بات ہے لیکن بھائی صاحب سردیوں کی شام کہہ لو میٹھی میٹھی دوب ہے یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے جب نیری نہیں اسے کہتے گولڈن لائٹ آئی فون ہوتا نا ہمارے پاس تو وہ کیا ریزلٹ آنا تھا اس کا تو یہ جی ابھی فیلال میں جا رہا ہوں گھر عبداللہ اور عبدالرمان جہاں وہ جا چکے ہیں اپنے گھر رات کا ایک پلان بن رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑے جیرے تک بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور اگر وہ پلان ڈن ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اس جگہ پہ بھی لے کے جاؤں گا جہاں کی ہماری پلاننگ چل رہی ہے ملتے ہیں مغرب کے مانس کے بعد اسلام علیکم ویلکم مرحبا مرحبا ہی دوسری ویلکم ہو رہا ہے آپ کا اس ولوگ میں کیونکہ کل کا جو رات کا پلان تھا وہ ہو گیا چوپٹ ٹھیک ہے تو پھر میں مجھے دوبارہ اینڈنگ کرنے کا اور سب سے امپورٹنٹ بات کرنے کا وہ میں آپ کو تھوڑی دے تک بتاتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کزن کے گھر تو وہاں جا کے آپ سے ملتے ہیں اور وہ امپورٹنٹ بات جس کے لیے پورا بلوگ بنائے تھا وہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا ہاں تو بھئی یہ جی ابھی فیلال میں موجود ہوں اپنے کزن کے فلیٹ پہ ہی ہی پہ ان کا فلیٹ ہے بلڈنگ کی چھت تھی میں کہ چلے یہاں پہ چڑکے ویڈیو بناتے ہیں آپ کو ویوز وغیرہ بھی دکھاتے ہیں پیچھے چیک کریں دور دور تک گھر ہیں اصل میں لاہور میں بلڈنگز بہت کم ہیں فلیٹ بہت کم ہوتے ہیں تو ہماری لیے نئی چیز ہے کراچی والوں کے لیے یوز ٹو ہے ان تو پندرہ سولہ منزلہ ان کے ہاں بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں خیر اب چلتے ہیں اپنے مین مدے کی طرف وہ ہمارے ولوگ بنانے کا مقصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا بھائی ہوگیا ایکٹیو یعنی کہ اب آپ کے بھائی کے ولوگز آئیں گے تو آپ نے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جانا ہے اور جو ہمارے ولوگ آئیں گے ان کو آپ نے لائک کرنا اور آگے دو چار سریز رہتی ہیں جو شوٹ ہو چکی ہیں انشاءاللہ وہ ایڈٹ ہوں گے اور ان چھوٹیوں میں جو ہماری مدرسے کی چھوٹیوں ہوئی ہیں تقریباً دوڑھا ہی مہینے اس کے بیچ میں انشاءاللہ اس کو ایڈٹ کریں گے جیسے کہ ہمارا گوادر سریز ہو گئی اور خنجراب سریز اور کراچی سریز تین چار سریز میں نے شوٹ کی نہیں ہے لیکن بس وہ ایڈٹ ہونے والی رہتی ہیں انشاءاللہ ان شوٹیوں میں وہ کریں گے آپ کو پوری سریز دکھائیں گے لیکن شرط یہ کہ آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کومنٹ کرنا ہے اور ایکٹیو ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک بات اور یہ کہ جو ہماری سریز ہوا کرے گے اس کا ایپسوٹ ہفتے میں ایک آیا کرے گا اور جو ولوگز ہوں گے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گے کہ ہفتے میں ایک دو اپلوڈ کر دیا کروں اور انشاءاللہ انقریب ہمارے آج تمام بھی شروع ہو رہے تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم ایک سریز بنائیں گے پروپر وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو بس آپ چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ ولوگ میں تھینکیس و مچ اللہ حافظ اور ہاں ایک بات اور آپ کے بھی امتحان ہوئے ہوں گے کیسے ہوئے کومنٹ بتائیے گا بائی